جمہو کشمیر میں تیسرے اور آخری چرن کے لیے مددان ہو رہا ہے آج چالیس سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے اس کے بعد آٹھ اکٹوبر کو جمہو کشمیر میں ہوئے ودان صفحہ چناؤں ہوں کی نتیجے گھوشت کر دیے جائیں گے ووٹنگ کے لیے لوگوں میں کافی زبردست سسا دیکھنے کو بل رہا ہے صبح سے اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے لوگ لمبی لمبی کتاروں میں لگے ہوئے ہیں اصل میں آرٹیکل تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد یہ پہلی بار گھاٹی میں ودان صفحہ چناؤں ہو رہا ہے اب گھاٹی کا محول پوری طریقے سے بدل چکا ہے وہاں کے لوگ شانتی روزگار اور وکاس کے نام پر ووٹ دینے کے لیے اپنے گھروں سے باہر آ رہے ہیں کئی زلوں میں محلاؤں کے الگ پنگ ٹود بھی بنایا گیا ہیں جنہیں گباروں سے بقاعدہ سجائے گیا ہے اسی طرح دیکھیں کئی آدش مطدان کندر بھی تیار کیے گئے ہیں بات کریں سرکشہ کی تو چپے چپے پر سرکشہ بلکہ جوان جو ہیں وہ پہنی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ایک اکر کے لوگ اس مطدان میں حصہ لے رہے ہیں وہی کشمیری پنڈیتوں نے بڑھ چڑھ کر چناؤں میں حصہ لینے کے لیے وہ پہنچے جمو کشمیر کے بدلتے ماحول کے بیچ انہوں نے جلد اپنی گھر واپسی کی امید بھی جتائے ہم اس وقت ہے نگروٹا کی جاگتی کیمپ میں تیس سال سے کشمیری پنڈیت یہاں پہ رہ رہے ہیں اور یہاں پہ تقریباً پندرہ ایسے پولنگ بودھ بنائے گا ہے تو کچھ لوگوں سے یہاں پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا محول میں بودلاب آیا ہے آج پولنگ کرنے جا رہے ہیں سنیر پنڈیتہ ہیں کافی پیمیس ایکٹویسٹ ہیں یہ بتائیے خاص طور پہ کیونکہ آپ لوگ بسپلیس پنڈیت ہیں آپ خود بھی لانگ ایکس ہیں جہاں سے انجینہ راشد ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولٹیکل پارٹیز نے آپ لوگوں کا جو ایڈریس کیا ہے دیکھیں ہم سب سے پہلے آج جو ہے گورنمنٹ اپ انڈیا کا ہماری جو ریلیف آرگنزیشن ہے ان کا ہم جو ہے تہید شکریہ کر رہے ہیں چونکہ جو انتظام آج ہے یہاں پر جو ووٹنگ رائٹ جو جس آپ سے آج ہمیں کافی ایزی وی میں جو آج ہمیں یہاں پر جو ووٹ ڈالنا پڑتا ہے نہیں تو پہلے جو ہمیں کیا ہے ایم فارم ڈالنا پڑتا تھا ایم فارم ڈالنا پڑتا تھا کہیں چکر جو ہمیں جو ہے ریلیف آرگنزیشن کے چکر کٹنے پڑتے تھے کہیں چکر جو ہمیں جو ہمارے الیکشن آفیس ہے وہاں پر جانے کے لئے کرتا تھا لیکن آج پہلی بار ہم نے جو ووٹ یہاں پر بنا فرق جو ہے بنا کسی پریشانی سے جو ہم نے تورند جو آپ نے ابھی ہم گئے یہاں پر بیالو صاحب جو جو گورمنٹ نے جو رکھے ہوئے یہاں پر جو ایکشن کمیشن نے پربند کی ہیں کیا مددیں ہیں خاص طور پر کشمیری پندیٹ ہم لوگ بات کر رہے تھے گلام نبی ازاد سے انہوں نے کہا انیمپلومنٹ ایک بہت بڑا ایشیو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ریہیبیلٹیشن ریسیٹلمنٹ جد ایکانومک پیکیج ایشیوٹیشنل اور ایمپلومنٹ پیکیج ملے خاص طور پر آپ لوگ ان کے واپس جانے کی جو ہے ایک تو وہ ارادہ ہے دوسرا دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے یہاں پر جو مددیں ہیں وہ کیا ہیں دیکھیں یہاں پر تو ہم مددوں کی کوئی بات ہی نہیں کر رہے چونکہ ہم جو ہے ایڈرس لیس ہے آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے آج بھی کم سکم ابھی تک چونتیس سال میں تو یہ جانتے ہیں کہ گھاٹی کے لوگ کن کن مددوں پر مددان کر رہے ہیں وہ نئی گٹھت ہونے والی سرکار سے کیا کیا امید رکھتے ہیں بورڈ ڈالنا اگر ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے لیے بورڈ ڈالنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور میں نے آج تک کبھی اپنا بورڈ میسی نہیں کیا اور اپنی پوری امید کے ساتھ جیرے سوچتا ہوں کہ کبھی مصف کروں گا بھی نہیں آج پہلی بار بورڈ ڈالنا ہے آج ہم اپنی سرکار اپنے دوارہ اپنے طریقے سے چننے جا رہے ہیں میری عمر جو ہے وہ اٹھالی سال ہو گئے اور ہمارے جو ایمیلے کے جو بورڈ پڑھتے ہیں ہم نے پہلی بار ڈالنا کیونکہ ہم بیٹس پرارکستانی ریفیوجی تھے اور ہم کو جی پہلی بار تین سو ستر دفعہ ہمیں یہ حق دے دیا ہے جمہوریت کا حق دیا دے دیا ہے اپنا حیصلہ دے دیا ہے اپنا نمائدہ چنانے کے لیے دے دیا ہے بورڈ ضرور ڈالنا چاہیے کیونکہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد ہمیں یہ پرس ٹائم رائٹ ملا ہے پاکستانی رفوجیز کو تو میں چاہتا ہوں کہ بڑھ جڑ کر لوگ آئیں اور بورڈ ڈالیں چلے کشمیر کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں بہار جہاں ندیاں زندگی کی پرکشہ لے رہی ہیں بہار میں ندیوں کے افنتی لہروں نے کئی علاقوں کو اپنی آگوش میں لے لیا ہے قریب سولہ زلوں کا کچھ ایسا ہی حال ہے بارک کی چپیٹ میں آئے علاقے کے لوگ اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں کیونکہ ان کے مکان ٹاپو میں تبدیل ہو گئے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے حالانکہ کئی جگہ ندیوں کا جلستر گھٹا ہے مگر اب بیماریوں کے فیلنے کا ڈر ستا رہا ہے ایسے علاقوں میں انڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف کی ٹیموں کو تنات کیا گیا ہے یہ ٹیمیں الگ الگ علاقوں میں جا کر وہاں فسے لوگوں کو باہر نکال رہی ہیں جبکہ ان تک کھانا پانی بھی پہنچا جا رہا ہے کئی جگہ تو لوگوں نے خود جگار سے ناؤ بنا کر تیار کر لیا ہے اور لوگوں کی مدد کے لئے لہروں میں اتار تھی مظفرپور میں تو کئی مہلائیں باہر کے پانی میں اتار کر پوجہ کرتی دیکھی ان مہلائوں نے روڈر روپ اپنا رہی ندیوں سے شانت ہونے کی پرار سنا کی گھر پانی گھس گئے ہے باہر پانی گھس گئے انگر سے پانی گھس گئے کہیں جاننے کا جگہ نہیں ہے پورا سرک بھی پورا پانی سے پھول ہے پورا گھر بھی پھول ہے بہت خراب ہے اسٹیتی گھر سمیں پانی چلا گیا ہے چولی چوکہ سب بند ہے نیا ہویا سب چیزی سمان سبا رہا ہے گھر میں سمان سم نہیں ہے سب خراب ہو گیا ہے گنگا مائے کے گھرا رہے ہیں اسٹیتی خراب ہے گھر میں پانی دھوک گیا ہے گنگا مائے کیوں کہتے ہیں گنگا مائے جہاں سے آئیے ہے تہاں چلے جائیے گنگا مائے آپ کو پرنام کرتے ہیں بگر سلم بیہار کے سولہ زلوں میں باہر سے ہاہاکار ہے لاکھوں کی آبادی اس وقت باہر سے پرباوت ہوئی ہے جیسے راحت پہنچانے کے لیے انڈی آریف اور ایزی آریف سمیں تمام سرکاری جنسیاں جو دستر پر لگی ہوئی ہیں بتائی جا رہا ہے کہ سرکار کی اوٹ سے اکتر راحت شبروں کو چلا جا رہا ہے جہاں پچاس ہزار سے زیادہ لوگ نے شرنڈ لے رکھی ہے گھیت کھلیہان ڈوبے مکان اور دکانے ڈوبی پولیس تھانوں اور اسکولوں میں بھی بھارا پانی جہاں دیکھو جدھر دیکھو صرف اور صرف بھار کے پانی کا ہی قبضہ ہے یہ حالات بھی ہار کے سولہ جلوں میں ہیں جہاں بھار کے سنکٹ سے جوج رہے لوگ مدد مانگتے نظر آ رہے ہیں مشکل کی اس گھڑی میں ڈی آریف اور ڈی آریف کی پندرہ پندرہ ٹیموں کو لوگوں کی مدد کے لیے تینات کیا گیا ہے جو لگاتار باڑ پربھاویت علاقوں میں گھوم گھوم کر ناووں کے ذریعے لوگوں کے رسکیو میں لگی ہوئی ہے ایسی ہی ایک تصویر شیوہر سے سامنے آئی جہاں باغمتی کی تیج بہاو میں تٹ بندھ ٹوٹنے سے ہاہکار مچ گیا خبر ملتے ہی ڈی آریف ٹیم بینا وقت گوائن لوگوں کی مدد کے لیے پہنچ گئی سب سے بڑی بات آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہاں پر جو پورا کٹاؤ جو ہوا ہے وہ صاف طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب تک شیوہر زلے میں باغمتی ندی میں کبھی بھی اس سے پہلے اتنا زیادہ پانی نہیں دیکھنے کو ملا تھا لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ جو تیاریاں ہیں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ڈی آریف کی ٹیم بھی یہاں موجود ہے اور جو سپیشل بوٹ لگائی جاتی ہے وہ بھی یہاں رکھی گئی ہے تاکہ آس پاس کے جو گھر جن میں پانی گھوچ چکا ہے وہاں پر ریسکیو اور ریلیف کے آپریشنز کرائے جا سکے اور صاف طور پر آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر جو پولیس بیوستہ ہے وہ بنائی گئی ہے تاکہ لوگوں کو جو کٹاؤ والا علاقہ ہے وہاں تک جانے سے روکا جا سکے گنڈک کوسی باگمتی مہانندہ سمیت دوسری ندیاں اس وقت بیہار میں اوفان پر ہیں جس کے چلتے جگہ جگہ تٹمند ٹوٹ گئے ہیں جن کی مرمت کا کام بھی تیز کر دیا گیا ہے ساتھی ساتھ لوگوں سے بھی بار پرباویت علاقوں کو چھوڑ کر سرکشت جگہوں پر جانے کے لیے کہا جا رہا ہے جانکاری کی مطابق بار پرباویت علاقوں میں اکتر رہت شیور چلائے جا رہے ہیں جہاں اس وقت چوون ہزار سات سو بار پرباویتوں نے شنل لے رکھی ہے ان رہت شیوروں میں لوگوں کے کھانے پینے اور دوائیوں کا انتظام بھی کیا گیا ہے ساتھی ساتھ آٹھ بوٹ ایمبلنس بھی چلائی جا رہی ہیں جو گھوم گھوم کر لوگوں تک سواست سویدھائیں مہیا کرا رہی ہیں اتنا ہی نہیں 127 کمیونٹی کچن بھی بار گرست علاقوں میں چلائے جا رہے ہیں اور تو اور پشووں کے چارے اور دواؤں کا بھی انتظام کیا گیا ہے مانینی مکھمنٹری جی اور پوری سرکار گمبھیرتہ کے ساتھ نجر بنائے ہوئے ہیں ہر سنبھاؤ سہائتہ پیڑیت لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے جو جلستر تیجی سے پچھلے دو دنوں میں بڑھا ہے سبھی جلادھیکاری بھی اس پہ نجر بکھے ہوئے ہیں اور جہاں کہیں باندھ کے ٹوٹنے کے کارن کچھ پرکھنڈوں اور پنچائتوں میں جل جمع ہوا ہے یا بڑھ کا پانی آیا ہے وہاں پہ کومیونٹی کچن کے مادیم سے لوگوں کو کھانا کھلانے کی بیوستہ کی جا رہی ہے ان کو پولیتین اور ترپال دیے جا رہے ہیں پسووں کے چارہ کی بھی بیوستہ کی جا رہی ہے اور سواستری بھاگ کے طرف سے جو آوستیک دوائیاں ہیں دوائیاں اور بوٹ ایمبولینس کی بھی بیوستہ کی گئی ہے راحت کی بات یہ ہے کہ اب نیپال میں بارش تھم گئی ہے اور ندیوں کا جلستر بھی دھیرے دھیرے گھٹنے لگا ہے جس کے بعد کئی علاقوں سے باڑ کا پانی بھی اترنے لگا ہے اسی نارائنی ندی سے لگ بھک 6 لاک ساڑھے 6 لاک کیوں سے پانی بیہار کے گنڈک میں ڈسچارج ہو رہا تھا ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ہماری موجودگی نیپال میں ہے اور نیپال میں یہ ندی اس وقت دھیرے دھیرے سانت پڑتی جا رہی ہے کیونکہ بارش تھمی ہے نیپال میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بائیں طرف جو سہیوگی کیامرہ پر سے ندیم دکھا رہے ہیں پانی کا اس طرف بھی بنا ہوا ہے لیکن داہینی طرف ٹھیک دوسری طرف اب وہ ریٹیلا علاقہ نکل گیا ہے جہاں سے ندی کا استر جلستر کم ہوا ہے یعنی یہ سنکیت ہے کہ اب نیپال سے پانی کا بہاؤ اس قدر نہیں ہے جیسا بہاؤ دو دن پہلے تک تھا حالانکہ ابھی بھی ایک بڑی آبادی کو سرکاری مدد کا انتظار ہے پرشاسنگ کی اور سے ایسے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش لگاتار کی جا رہی ہے تاکہ مسئیبت کی اس گھڑی میں لوگوں کی ہر سمبھو مدد کی جا سکے نیپال سے ششی بھوشن کی ساتھ شیوہر سے آدھتی ویبھاف گوڈ نیوز اور آئیہ اب آپ کو حلدوانی کی دسویریں دکھاتے ہیں حلدوانی میں لال کواں کے پاس نیشنل ہائیوے پر رات میں درجن بھر ہاتھی آگئے ساتھیوں کے جنڈ کے بیچ ہاتھیوں کے چھوٹے بچے بھی نظر آئے اور اس بیچ ہاتھیوں کا جنڈ روڈ پر مستی کرتے ہوئے نظر آئے ہاتھی ٹانڈا کے جنگل کی اور سے آئے تھے اور بابور گمٹی کی اور جانے کی کوشش لگاتار وہ کر رہے تھے حلانکہ ہائیوے پر ہاتھیوں کے جنڈ کے آنے سے نیشنل ہائیوے دونوں اور سے بادت نظر آئی لیکن تصویریں جیسے ہی سوشل میڈیا پر آئیں تو وائرل ہوں گئے لیکن جب اس پرکار سے تصویریں نکل کر آتی ہیں جب نیشنل ہائیوے پر تمام وننجیب اچانک آ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ راستہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد رخصت ہو جاتے ہیں تو رازنانی دلی میں گلاوی سردیاں دستک دینے والی ہیں ساتھی بڑھنے والا ہے وائیو پردوکشن کا خطرہ ایسے میں وائیو پردوکشن پر لگام لگانے کے لیے دلی سرکار نے گرین وار روم لانچ کر دیا اس وار روم میں پردوکشن کے خلاف تیار ونٹر ایکشن پلان پر نظر رکھی جائے گی تاکہ رازنانی میں رہنے والے لوگوں کو صحت مند سانسے مل سکیں یہ تیاری راج دھانی کی ہوا میں کھلتے زہر پر لگام لگانے کی ہے سردیوں کے دستک دینے سے پہلے ہی دلی کی آب و ہوا پر نظر رکھنے کے لیے پریابرن منتری گوپال رائے نے گرین وار روم کا شبارم کیا دلی میں ہر سال تھنڈ کے موسم میں وائیو پردوکشن کی سمسیہ گمبیر ہو جاتی ہے پڑوسی راجیوں سے آنے والا پرالی کا دھوان اس پریشانی کو اور پڑھا دیتا ہے اس چنوٹی سے نپٹنے کے لیے ونٹر ایکشن پلان کے تحت 21 فوکس پوائنٹس پر دھیان دیا جائے گا پردوشن پر نظر رکھنے کے لیے 948 ٹیمیں بنائے گئی ہیں ضرورت کے مطابق یہ ریپورٹ ساپ کر کاروائی کی سفارش کریں گی گرین وار روم سے ونٹر ایکشن پلان پر نظر رکھی جائے گی گرین وار روم میں مانیٹرنگ کے لیے 8 سدسیوں والی ٹیم تینات رہے گی اس وار روم کو سنچاریت کرنے کے لیے 8 سدسی پریاؤرن بسیسگیوں کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پر لگائی گئی ہے اس پورے ٹیم کا جو مکھے طور پر ساتھ کاری نردھاریت کیے گئے ہیں سیون ٹاسکن کو دیئے گئے ہیں جس میں نیا جو کام وار روم میں جڑ رہا ہے وہ ہے ڈون مانیٹرنگ کا جو ڈیٹا ہوگا اس کو کو انیلائز کرنا ساتھی ساتھ جو ریال ٹائم سورس اپورسمنٹ سٹڈی ہے اس کا فشیٹ بھی یہاں پر آئے گا جو دلی کے اندر ہارٹ سوٹس ہیں ان کا جو سچویسن انیلائز کرنا ایکیو آئی کو انیلائز کرنا جو پرالی کی گھٹنا ہی ہوتی ہیں سیٹیلائز ڈاٹا سے اس کو انیلائز کرنا پردوشن کی نگرانی کیلئے سرکار نے جنتا سے گرین ڈللی ایپ پر شکایت کرنے کی اپیل بھی کی ہے گرین وار روم میں تینا ٹیم اس ایپ پر میری شکایتوں کے نپٹارے کے لیے ضروری قدم اٹھائے گی وار روم سے ہی پڑوسی راجیوں میں جلائی جا رہی پرالی سے جڑے سیٹیلائٹ ڈیٹا پر بھی نظر رکھی جائے گی گرین وار روم سے ڈرون مائپنگ کی ذریعے پردوشن کی مانیٹرنگ کی جائے گی ریل ٹائم سورس سے ملنے والے ڈیٹا کو سٹیڈی کیا جائے گا پرالی یا کچھرا جلانے سے جڑے سیٹلائٹ ڈیٹا کو انیلائز کیا جائے گا گرین ایپ پر آئی شکایتوں کا نپٹارہ کیا جائے گا اس کے کے خلاف اس لڑائی میں سیدھے دلی گرین ایپ سے ہمارے ساتھ جڑتے ہیں میری اپیل بھی ہے آپ کے چینل کے مادیم سے دلی کے سبھی لوگوں سے کہ اگر آپ اس پردوشن کے خلاف لڑائی میں سامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے دلی گرین ایپ آپ اپنا انڈرویڈ فون اور آئی فون گلو ول پلی سٹور میں جا کر گرین ڈلی آئی ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور پورے ڈلی میں کہیں بھی اگر آپ کو دکھتا ہے کہ پردوشن پھائلانے والی گتبیتی ہو رہی ہے پھوٹو خیش کر کے آپ جرور ہمیں بھیجیں جس سے ہم پردوشن کے اسطر کو کم کرنے میں مل کر سٹرکار پردوشن پر لگام لگانے کے لیے گرین وار روم دلی کے 33 وی بھاگ کی ساتھ مل کر کام کر گرین وار روم میں مونٹرنگ کے ذریعے ملے ڈیٹا کے آدھار پر سرکار کو پردوشن دلی کی ہوا میں گھلے پردوشن کے زہر کو کم کیا جائے پنک جین گوڈ ڈیوز ٹوڈ خبر پشم ایزیا سے یہاں پر اسرائیل اور ہزباللہ کے بیچ بھیشن سنگھرش لگاتر جاری آئیڈی ایف ہوا کے ذریعے پہلے سے حملہ وار ہے اور آپ تو اسرائیل کے سینہ لیبنن کے اندر داخل ہو گئی ہے حالان کہ سنگھرش کے بیچ شانتی کی کوشش بھی تمام جاری ہیں پردان منطری موڈی نے اسرائیلی پردان منطری بیجنم نیتان یاہو سے فون پر بات چیت کی اس میں شانتی بحالی تناف کم کرنے اور سبھی بندگوں کی سرکشت رہائی پر بھی بات چیت ہوئی دیکھیں تصویریں آپ کو دکھانے کس پرکار سے ایک اور ید لگاتار جاری یا اسپاس کے تمام کھاڑی دیشوں میں دوسری طرف پردان منطری نرین رمودی نے ایک پہل کی ہے کہ کس پرکار سے شانتی ستھاپت کی جا سکے ڈرون اور مسائل حملوں کے بعد اب زمین پر کاریوائی کی بات کریں گے اسرائیل کی سینہ 18 سال بعد لیبنان کی سیما میں داخل ہوئی مطلب صاف ہے کہ اسرائیل نے لیبنان کے قلاب گراؤنڈ آپ پریشن شروع کر دیا ہے اب اس کے نشانے پر داخشن لیبنان میں بنائی گئے ہزبولہ کی تھکانے ہیں وہاں ان بنکر اور سرنگوں کی تلاشی لی جا رہی ہے جنہیں ہزبولہ کے لڑا کے استعمال کرتے ہیں اسرائیل نے اپنے اپریشن کے بارے میں امریکہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا اور اپنی رکشہ کے لیے امریکہ نے اسرائیل کے اس قدم کو صحیح بھی بتایا ہے ہزبولہ اور اسرائیل کے بیچ ہر گزرتے دن کے ساتھ جنگ اور بھیشن ہوتی جا رہی ہے جب سے ہزبولہ چیف حسن نصر اللہ کی موت ہوئی ہے ہزبولہ نے اسرائیل پر حملے تیز کر دی ہے ان اٹکلوں کے بیچ تنا کو کم کرنے بندھکوں کی سرکشت رہائی اور شانتی بہالی کو لے کر پی ایم موڈی نے اسرائیل پی ایم پینجام نیتن یاہو سے فون پر بات کی خود پی ایم موڈی نے سوشل میڈیا ایکس کے ذریعے اس بات کی جانکاری دی جس میں انہوں نے لکھا کہ پششمی ایشیا میں ہالہی میں ہوئے گھٹ ناکرموں کے بارے میں پردھان منطری بنجام نیتن یاہو سے بات کی آتنک واد کا ہمارے وش میں کوئی اس تھان نہیں ہے شیطری تناؤ کو روکنا اور سب ہی بند کو کی سرکشت رہائی سنشت کرنا مہت پون ہے بھارت شانتی اور اس ثرتہ کی شیگر بہالی کے پریا سمر تھن کرنے پرطی بات ہے دونوں نیتاؤں کی بیچ فون پر یہ بات چیت ازرائیل اس وقت چار مورچوں پر ایران حماس ہجبولہ اور یمن کے ہوتی ودروہیوں سے سیدھے ید کر رہا ہے جس کا نتیجہ ہے کہ اس جنگ نے پشتیمی ایشیا میں ٹینشن کو کم کرنے کے بجائے اور بڑھا دیا ہے ایسے میں پی ایم موڈی نے ڈائیلوگ اور ڈپلومیسی کے راستے شانتی بحالی اور جنگ روکنے کی پرزور وقالت کی ہے پردھان منطری رنی رمودی کے علاوہ سیوکت راشتر پرموک اینٹینیو گوٹیرس نے بھی میڈل ایسٹ میں بڑھتی ہنسہ پرچنت اویکت کی اور سبھی بخشوں سے ترنت ہنسہ روکنے کی اپیل کی ہے سپریم کورٹ سے ایک غریب پریوار کے چھاتر کو بڑی راحت ملی ہے دراصل مظفر نگر کے رہنے والے اطول پیسوں کی تنگی سے کچلتے آئی ٹی کے ایڈمیشن فیل نہیں برپائے تھے اس کے بعد ان کا ایڈمیشن رد کر دیا گیا حالانکہ سپریم کورٹ نے آئی ٹی دھنباد کو اطول کا ایڈمیشن کرنے کا عدیش دی دیا ہے کورٹ کے اس فیصلے پر اطول کا پورا پریوار بہت خوش دسویر یو ٹی گیم مظفر نگر کی ہیں یہاں ایک گریب پریوار میں جشن کا باحول ہے چہروں پر مسکان اور آنکھوں میں خوشی کے آنس ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے مظفر نگر کے رہنے والے چھاتر اطول کے حق میں فیصلہ سنایا ہے دراصل گریبی اور پیسوں کی تنگی کے چلتے اطول آئیٹ ایڈمیشن کی فیز نہیں بھر پائے تھے اطول کا ایڈمیشن آئیٹ دھنباد میں الیکٹرکل انجنرنگ کورس میں ہوا تھا اور انہیں 24 جون شام پانچ بجے تک ایڈمیشن سرکشت کرنے کیلئے آن لائن فیز جمع کرنی تھی لیکن اطول کے مجدور پتا سمی سیمہ سے پہلے فیز جمع نہیں کر پائے جس سے انہیں ایڈمیشن رد کر دیا گیا تھا تھکھار کر اطول اور ان کے پتا نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا جس پر سپریم کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے آئیٹ دھنباد کو اطول کا ایڈمیشن کرنے کا نردیش دیا ہے اطول کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے کورٹ نے کہا کہ اطول کو آئیٹ دھنباد میں کورز کی اسی سیت پر داخلہ دیا جائے جس پر اس کا شروع میں ایڈمیشن ہوا تھا کورٹ نے کہا کہ چھاتر کے لیے ایک نئی سیت بنائی جائے جس سے دوسرے چھاتروں کو پریشانی نہ ہو فیصلہ سناتے ہوئے سی جی آئی نے اطول کو بذائی دی اور کہا کہ ہم ایسے یوہ پرتیبھا شالی لڑکے کو جانے نہیں دے سکتے اب اطول کی اوچی اڑان کا وقت آ گیا ہے اور اب جلد ہی اطول آئی ٹی دھنباد میں اپنی پڑھائی شروع کریں گے مظفر نگر سے سندی جین گوڈ ڈیوز ٹڈے اور اب خبر ممبئی سے جہاں بولیوڈ اپنیتا گوویندہ زخمی ہو گئے ہیں لائسنسی ریوالور ساف کرتے سمی گلتی سے ان کے گھوٹنے میں گولی لگ گئی انہیں علاج کے لیے پاس کے اسپطال میں لے جایا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے اکٹوبر کا مہینہ شروع ہونے کے ساتھ ہی آج سے کئی نیم بھی بدل گئے ہیں کمرشیل لپی جی سیلنڈر آج سے پچاس روپے مہنگے ہو گئے ہیں ہالکہ گھریلو سیلنڈروں کے دام میں کوئی بدل نہیں ہوا ہے آج سے اور کون کون سے اہم بدل ہو رہے ہیں اس پر یہ خاص رپورٹ دیکھیں ہماری اکٹوبر مہینے کی شروعات اپنے ساتھ کئی بدل لے کر آئی ہے ان میں سے کچھ بدل ایسے بھی ہیں جن کا اثر سیدھا آپ کی جی پر پڑھنے والا ہے LPG کی قیمتوں میں بدل کمرشل LPG سیلنڈر آج سے پچاس روپے مہگے ہو گئے ہیں پڑھوطری کے بعد دلی میں کمرشل سیلنڈر اب سترہ سو چالیس روپے کا ہو گیا ہے کنیمت ہے کہ تیوہاروں سے پہلے گھرے لو LPG سیلنڈروں کے داموں میں کوئی بدل نہیں بیٹیوں کے بھوش کو سرکشد بنانے والی سکنیا سمردھی یوجنہ میں ایک بڑا بدل کیا ہے آج سے بیٹیوں کے صرف کانونی ابھی بھاوک ہی سکنیا سمردھی اکاؤنٹ سنچار کر سکیں گے اگر کسی بچی کا اکاؤنٹ کسی رشتے دار کے ذریعے کھولا ہے تو یہ کھاتا بچی کے کانونی ابھی بھاوک کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا ایسا نہ ہو پانے پر خاتے کو رد مانا جائے گا سکیورٹی ٹرانزیکشن ٹیکس STT فیوچر اینڈ آپشنز ٹریڈنگ پر لاغو ہونے والا سکیورٹی ٹرانزیکشن ایک یعنی STT آج سے بڑھ جائے گا آپشنز پر سکیورٹی ٹرانزیکشن ٹیکس اب شون نی دشم لاغ ایک فیزدی لگے گا چبکہ فیوچرز پر شون نی دشم لاغ دو فیزدی سکیورٹی ٹرانزیکشن ٹیکس دینا ہوگا بونس شیئر کے نیموں میں بدلا بازار نیامک سی بھی نیم بونس شک بونس شیئر کے ریکارڈ ڈیٹ کے دو دن باد ہی بونس شیئر میں کاروبار کر سکیں گے ٹیڈی ایس دروں میں بدلا ٹیڈی ایس سے جڑا ایک اہم بدلا آج سے لاغ ہو جائے گا اس کے تحت آج سے کیندر اور راج سرکار کے وشیش بانڈ پر 10 فیزدی ٹیڈی ایس لاغ ہوگا اس کے ساتھ ہی لائف انشورنس پالسی اور مکان کی رای بھوکتان پر بھی ٹیڈی ایس دروں میں بدلا کیا گیا ہے انشورنس کے نیموں میں بدلا انشورنس ریگولیٹری آنڈ ڈیولپمنٹ آثورٹی یعنی IRDAI نے ہیلتھ انشورنس سے جڑے نیم ایک اپریل کو جاری کر دیئے تھے انشورنس کمپنیوں کو تیس ستمبر تک نیم لاغ کرنے کا سمی دیا گیا تھا اب آج سے نیم کے تہت cashless claim کا request ملنے پر بیما کمپنیوں کو ایک گھنٹے کے اندر منظوری دے نی ہوگی اسپتال سے چھٹی ملنے کے باد فائنل اپروول بھی تین گھنٹے کی بھی تر ہی دی نہ ہوگا بڑھی نیونتم مجدوری در کمپنیوں سرکار نے آج سے نیونتم مجدوری بڑھانے کا اعلان کیا ہے اب نیرمان اور صاف صفائی کرنے والے اک کشل شرمکوں کو 783 روپے پرتی دن ارد کشل شرمکوں کو 868 روپے پرتی دن اور کشل شرمکوں کو 1035 روز آنا دینا انیوار ہوگا بیورو ریپورٹ گوڈ میوز ٹڈی آیودیاں میں سب سے پرانی راملیلی کا شبارم ہو چکا ہے جہاں راملیلہ کے کلہ کاروں کا سادو سنتوں نے بقاعدہ آرتی اتار کر سوگند کی اس راملیلہ میں بال کلہ کار بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے راملیلہ دیکھنے کے لیے بڑی سنکھیا میں بھقت پہنچے ہیں زوران کلہ کاروں نے بھی شاندار پرستطی دی ایک یہ بات تو بلکل جدہ ہے وہاں پر ماں دورگا کی آراد نا کی ساتھ ساتھ راز گربا کا وشش مہت ہوتا ایسے میں نوراتر شروع ہونے کے تین مہینے پہلے سے ہی گزرات میں جوک اور یوٹیاں گربا کلاسس جوائن کر چکی ہیں اور وقت آ چکا ہے گربا کے لیے خریداری گاسمی بازاروں کی رونک کتنی گلزارے دیکھئے تصویر